اکثر ینگسٹرز ہیں جو سپورٹس مین ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کوچ ہیں ہمیں پرننگ تو دے رہے ہیں لیکن واسٹوں میں ان کو بھی نہیں معلوم کیا ہم اپنا اسٹیمنا کیسے بڑھا ہے اکثر ایسا دیکھا ہے کہ ایک دھاوک ہے جو رنر ہے سکپر ہے دوڑتے ہوئے اگدم سے انڈ پوائنٹ پر آ کر کے فینٹ ہو جاتا ہے سٹو ہو جاتا ہے ایکزاوسٹ ہو جاتا ہے ہمارا آکسیزن تو ٹھیک ہے لیکن ہم ایکزاوسٹ ہو رہے ہیں جی ہاں چاہے وہ ینگسٹر ہو چاہے وہ اولڈیز میں ہو ہمارا اسٹیمنا بہت ساری چیزوں پر نربھر کرتا ہے یہ اسٹیمنا ہوتا کیا ہے اسٹیمنا ایک کمپلیکس کہہ سکتے ہیں ایک بہت ساری چیزوں کا مشرن ہے جس کی وجہ سے ہم اپنا اسٹیمنا ہمارے اوپر جو ہماری جو چھمتا ہے جو ہماری کام کرنے کی دوڑنے کی چھمتا ہے جو ہمارا فیزیکل جو کیپسٹی ہے اس کو ہم اسٹیمنا کہتے ہیں اسٹیمنا دو طرح سے افیکٹ کرتا ہے ایک منٹل ایگزوشن ہوتا ہے دماغ جب ایک اسٹیش پر آکے کہہ دے کہ اس کے آگے ہم کام کر نہیں سکتے ہیں وہ دماغی سٹیمنا ہوتا ہے ایک فیزیکل سٹیمنا جو مسل ایگزوست ہوتی ہیں اس پر ڈیپین کرتا ہے ایک اسٹیش پر آکر کے مسل ایگزوست ہو رہی ہیں اگدم سے ہماری سپیٹ سلو ہو گئی ہے مسل کرامس ہو گئے ہیں آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا ہے اکثر ہم نے دیکھا دورتے ہوئے وہ مرچت ہو گیا ہے بے ہوش ہو گیا ہے جی ہاں اسی سٹیمنا کو بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے پہلی چیز آکسیزن ڈیلیوری وہ آکسیزن ہم لے تو رہے ہیں وہ سیدھے ٹیشو میں جا کر کے بڑھ رہی ہے کی نہیں بڑھ رہی ہے آکسیزن ہم نے لنگ سے تو لی لنگ سے ہو کر کے وہ بلڈ میں جاتی ہے ہموگلوبین سے کمبائن کرتی ہے اور جا کے ٹیشو میں جا رہی ہے ٹیشو میں جا کر کے وہ کتنی جلدی ٹیشو کو دے رہی ہے وہ سیلز کو مسلز کو دے رہی ہے اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے فریکشن آف سیکنڈ میں ہم کتنا کسی اپنے پردواندی سے آگے نکل رہے ہیں یا پیشے نکل رہے ہیں اکثر ہم سانس لیتے ہیں مو سے سانس لیتے ہیں ہمارے سٹیمنا کم ہو رہا ہے اگر ہم ناک سے سانس لیتے ہیں تو وہ آکسیزن ہمارے فیفڑے میں جازہ تر جاتی ہے ڈیپریمیٹک بریدنگ ہوتی ہے سیلز میں جا کر کے ہماری باڈی کو ریلیکس کرتی ہوئی جاتی ہے میٹر اگزوشن نہیں دیتی ہے اور آکسیزن ڈیسوشیشن ٹیشو میں جا کر کے آکسیزن جلدی سے ڈیلیور ہو جاتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے اکثر ایلو اولمپک میں ہم نے دیکھا ہائی ایٹیٹیوٹ ٹریننگ ہوتی ہے اس جہے پہ جہاں پہ آکسیزن کم ہوتی ہے وہاں پہ ٹرین کرے جاتے ہیں اور اس کے بعد میں آ کر کے ان کو نیچے بیس لائن پر آ کر کے ان کو دوڑایا جاتا ہے ان کی مسلز کو ڈیبلپ کرا جاتا ہے اور جادہ کارون ڈی اوکسائیڈ ایک بہت مہتپون ہوا ہے ایک بہت مہتپون گیس ہے جو کی کیول اگر ہم لوگ سٹیمنا کی بات کرتے ہیں تو کیول آکسیزن کی بات کرتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کم کارون ڈی اوکسائیڈ سے ہم ایگزوست ہو جاتے ہیں ٹیشو میں آکسیزن ڈیسوشیٹ کر کے جاتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس لئے اسٹیمنا کیلئے جوری ہے کہ ناک بند کر کے جیادہ کارون ڈی اوکسائیڈ باڈی میں بیلڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے برین کو این اروبک اسٹیش پر آکے کہ جہاں پہ آکسیزن کم ہوتی ہے اور وہ اسٹیش جو ہم اسٹیمنا کیلئے دور رہے ہوتے ہیں باکسنگ کر رہے ہوتے ہیں یا ہم دور رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ تیجی سے کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس سمیں کم آکسیزن اور جیادہ کارون ڈی اوکسائیڈ میں ہم سروائب کر سکیں برین کو اس بارے میں عادت پڑھنی چاہیے کہ ہم جیادہ کارون ڈی اوکسائیڈ میں اور کم آکسیزن پر ہم رہ سکتے ہیں ہمارے ٹیشو میں جو کی ٹیشو ہمارے جو مسلز ایکزاوسٹ ہو رہے ہیں جس میں ایک لیکٹک ایسٹ بنتا ہے جو کی جو آکسیزن ہماری کم آکسیزن کی وجہ سے ہوتا ہے اس لیکٹک ایسٹ کو ہم ٹولیٹ کر سکیں ہماری مسلز میں کریمس نہ پڑھیں ہم جلدی سے ایکزاوسٹ نہیں ہوں کیا آپ کو معلوم ہے اگر ہم نہیں ہوں کیا آپ کو معلوم ہے اگر ہم کچھ سمیں کے لیے ناک بند کر کے مو بند کر کے ہم تھوڑی سے ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں تو اسپرین ایک بہت بڑا سورس ہوتا ہے جو ہمارے بائی طرف فیفڑے کے نیچے رہتا ہے اس میں باڈی کا ایک بہت زیادہ چیزیں بلڈ اسٹوریز رہتا ہے وہ دس منٹ کے لیے کچھ سیلز کو ہیموگلومین کو باڈی میں ریلیس کر دیتا ہے زیادہ کم آکسیزن کی وجہ سے اور یہی چیز اگر ہم ٹرین کرتے چلے جائیں تو کچھ بون میروز سے نکلنے والے سیلز بھی ہمارے آر بی سیز کو بڑھا دیتا ہے وہ کافی سمیں کے لیے باڈی میں رہتے ہیں پھر تھوڑے سمیں کے لیے بھائی اپزار ہو جاتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں موں بند کر کے سانس لینا ہوگا سوتے سمیں ناک سے سانس لینی ہوگی اور اپنے آپ کو اس طرح سے مینٹلی فیزیکلی ٹرین کرنا ہوگا کہ نہیں ہم مینٹلی اگزاست ہوں نہیں فیزیکلی اگزاست ہوں